جب یہ میدان جنگ میں جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی جنگ جو ہے یہ جنگ میں اپنے سوار کے ساتھ لڑتا ہے اس کی تیزی اور اس کا آزم اور بہادری بے مثال ہے اس کا کتکارٹ اس کی نسل میں بے مثال ہے اس کی چال پتھریلے راستوں پر بھی برق رفتار ہے اس میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ایک جنگ جو گھوڑے میں ہونا چاہیے بس صرف اتنا ہی اس کی مادہ زیادہ تر نر بچے پیدا کرتی نکولا یہ میں آپ کو بتا اور تحفہ پیش کرتا ہوں میں نے سنا کہ عثمان نے اسے الچی کو مسترد کر دیا جو تو گائے نے بھیجا تھا سلطان مسود نے عثمان سے حساب کتاب کے بجائے اسے تحفہ تحائف بھیجے مجھے نہیں معلوم کونیا میں کونسی سیاست کھیلی جاتی ہے لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ہوا ہی نہیں ہے عمر صاحب مطلب عثمان سلطان کی نظر میں ایک چمکتا ہوا ستانہ ہے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں نکولا تو گائے وہ اس خبیس کا کیا وہ وحشی وہ مغرور پاگل ہم دونوں کا مشتر کا دشمن ہے وہ آپ کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گیا وہ جلدی اب ادیر بدلہ لینے کی کوشش کرے گا اور ہاں یہ مت بھولیے گا کہ اس نے ان چیزوں کا محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں بلایا جو کچھ آپ نے آناطولیہ میں کیا کاش میرا سامنوز خبیس سے ہو جائے ہر روز یہ دعا کرتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ایک طرف چمکتا ہوا ستارہ عثمان اور دوسری طرف تو گائے جس نے سلطان کو چکڑا ہوا ہے تو گائے کی موت سے صرف آپ کی شان نہیں بڑھے گی عمر صاحب بلکہ چمکتا ہوا ستارہ عثمان بھی زیر ہو جائے گا ایک سردار دن کے پاس اچھے گھوڑے ہیں اچھے سپائی ہیں اور بہترین سپائیوں کا لشکر ہے اور اگر وہ میرے ساتھ ہوں تو ہم تو گائے کو ختم کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ عثمان کی اجازت کے بغیر آپ میری مدد کر سکیں گے یا پھر نہیں عمر صاحب مجھے عثمان صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کام کی بات کرو کیسے ہوگا میں آپ کو ایک راز بتاؤں گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں ہاں میں سن رہا ہوں آگے کہو تو گائے سے میرے سارے تکفور سارے سپاہی سب لوگ تنگ آ چکے ہیں لیکن اگر آپ جیسا سردار مجھ سے تعاون کرے تو ہم تو گائے کو ختم کر سکتے ہیں ہاں اچھا لگا یہ جان کر چونکہ آپ مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں چنانچہ اپنا مقصد ضرور بتائیے اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو گائے بہت جلد یاسون کے پاس جانے والا ہے محصول وصول کرنے کے لیے اگر آپ کے سپاہی اور میرے سپاہی مل کر اس پر گھات لگائیں کہ اسے اس کی توقع بھی نہ ہو تب تو میری دلی دعا قبول ہو جائے گی ہاں اور اس طرح ترک قبائل میں آپ کی ساکھ بڑھ جائے گی اور عثمان کے دونوں ہاتھ خالی رہ جائیں گے عمر صاحب تو گائے تیکفور یاسون سے ملنے کب جائے گا کچھ علم ہے آپ کو کیوں نہ ہم اس پر کھانے کے دوران تفصیل سے بات کریں موسیقی